بھارت میں ایسے کئی اسطان ہیں جہاں کی مانتاؤں کے بارے میں اسطانی لوگ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان مانتاؤں کی پیچھے بہت سارے دعوے ہوتے ہیں کچھ مانتاؤں یہ اتنی دلچسپ ہے کہ جن کے بارے میں آپ بھی جانا چاہیں گے اس مندیر کے جھیل میں رہتا ہے ایک ساتھاری مغربچ کئیرل کا انتپور مندیر جو کاسر گوڑ میں اسطیق ہے کئیرل کا ایک ماتر جھیل مندیر ہے اس مندیر کی یہ منتاؤں ہے کہ یہاں کی رکھوالی ایک مغربچ کرتا ہے بویا نام کے مغربچ سے فیمس اس مندیر میں یہ بھی منتاؤں ہے کہ جب اس جھیل میں ایک مغربچ کی ملکی ہوتی ہے تو رہسمی ڈھنگ سے دوسرا مگرمش تکٹ ہو جاتا ہے دو اکڑ کی جھیل کے بیچو بیچ بنا یہ مندیر بھگوان وشنو کا ہے مانیتا ہے کہ اس مندیر کی جھیل میں رہنے والا یہ مگرمش پوری طرح ساکہاری ہے اور پجاری اس کے موہ میں پرسات ڈال کے اس کا پیٹ بھرتے ہیں آسانی لوگوں کا کہنا ہے کہ کتنی ہی زیادہ یا کم بارث ہونے پر جھیل کے پانی کا ستر ہمیشہ ایک سا رہتا ہے یہ مگرمش اندپور مندیر کی جھیلوں تریف ساٹھ سالوں سے رہ رہا ہے بھگوان کی پوجہ کے بعد بھکتو دوارہ چڑھائے گئے پرسات بویہ کو کھلائے جاتا ہے پرسات کھلانے کے انومتی صرف مندیر پرابندھن کی لوگوں کو ہے مانیتا ہے کہ مگرمش پوری طرح ساکہاری ہے اور پرسات اس کے موہ میں ڈال کے کھلائے جاتا ہے آسانی لوگوں کا کہنا ہے کہ مگرمش ساکہاری ہے اس لئے وہ جھیل کے انومتیوں کو نقصان بھی نہیں پہنچا تھا انگریز یہی وہ ساکہاری مگرمش ہے جو مندیر کا رخوالہ کرتا ہے انگریز سپاہی نے گولی سے مار دیا تھا اس مگرمش کو اگلے دن کی پانی میں تیرتا ملا تھا کہتے ہیں کہ 1945 میں انگریز سپاہی نے تلاب میں مگرمش گولی مار کر ہتے پر ڈالا تھا اب اس لئے روپ سے اگلے ہی دن وہی مگرمش جھیل میں تیرتا ملا کچھ ہی دنوں بعد انگریز سپاہی کوئی ساپ سے کاٹ لینے کی موت ہو گئی لوگ اسے ساپوں کے دیوتا آنند کا بدلہ مانتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اگر آپ بھاگے سالی ہیں تو آج بھی آپ کو اس مگرمش کے درسن ہو جائیں گے ماندیر کے ٹرسٹی پنڈیتوں کا کہنا ہے کہ ہمارا دن بسواس ہے کہ یہ مگرمش اس ور کا دوت ہے اور جب بھی ماندیر پرانگر میں اس کے آس پاس کچھ بھی انوچیت ہوتا ہے تو یہ مگرمش ہمیں سوچت کر دیتا ہے اس ماندیر کی مرتیاں دھا تو یہ پتھر کی نہیں بلکہ ستتر سے زیادہ اور شدوی کی سامجلی سے بنی ہیں اس پرکار کی مرتیوں کو کادو سکرا یوگ کے نام سے جانا جاتا ہے حالکہ 1972 میں مرکیوں کو پنچھ لوگ دھاکو کی مرتیوں میں بطل گیا تھا لیکن اب انہیں دوبارہ کادو سنکرا یوگ کی روپ میں بنانے کا پریاس ہو رہا ہے یہ ماندیر تیرواند پوراں کی انت پدن دھشوانی کا مولستان ہے ستانی لوگوں کا بسواس ہے کہ بھگوان نہیں آ کر ستاپیت ہوئے تھے مانتا ہے کہ جیل میں ایک مگرمش کی مرتیو ہوتی ہے تو دوسرا پرکٹ ہو جاتا ہے دوسرا پرکٹ ہو جاتا ہے